سلام علیکم پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں جید کی سوچ میں ہوں حسین لیاقت اور آج خبرو بڑا دن تھا پاکستان کرکٹ میں اور انڈیا سے بھی کچھ خبریں آئی لیکن وہ بڑی لیٹ آئی پاکستان کرکٹ کی اگر بات کی جائے تو بابر آزم آج استیفہ دے گئے ہیں تینوں فارمیٹ سے ٹیسٹ فارمیٹ کے بھی کپتان نہیں رہے وہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے بھی کپتان نہیں رہے اور اوڈی ای فارمیٹ کے بھی کپتان نہیں رہے اور دوسری جارب پی سی بی نے اس لہمے کو خوش قسمتی جانتے ہوئے ایک دم سے شان مسود کو ٹیسٹ کا کپتان مقرر کر دیا اور شاہین شاہ فیدی کو ٹی ٹونٹی آئی کا کپتان مقرر کیا اس کے علاوہ اگر بات کی جائے محمد عفیز کی تو ان کو ڈائریکٹر کرکٹ لگایا جائے گا اسی طرح جس طرح میکی آرثر کا رول تھا اس طرح کا رول اب محمد عفیز دادا کریں گے میکی آرثر ان کمپنی کی چھٹی تو نہیں ہوئی لیکن ان کے رولز میں تبدیل ہوئی ہے اب وہ میرا خیال ہے نیشنل کرکٹ اکیڈیمی میں بیٹھیں گے اور کچھ نئے لڑکوں کی پرفارمنسز کو دیکھیں گے اس کے علاوہ اگر انڈیا ورسز نیوزیلینڈ کی بات کی جائے تو انڈیا نے پہلے بیڈنگ کرتے ہوئے 397 رنز بنائے جواب میں نیوزیلینڈ کے ٹیم رنز کورا نہ کر سکی 70 رنز سیاری محمد شامی کی ساتھ وکتے ہیں ویرات کولی کی پچاس سنچریز آت بہت زیادہ ایونٹس ہوئے لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بابر آزم کی حوالے سے کہ بابر آزم آج بلا آخر پاکستان کے کپتان نہیں رہے تین سڑے تین سال ان کا راج رہا کرکٹ میں تینوں فارمٹ میں وہ پاکستان کے کپتان رہے اور آج انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اپنے ایکس اکاؤنٹ میں اور وہاں پہ انہوں نے وشڈم لک کہا تمام در کپتانوں کو جو کہ نئے بنائی جائیں گے میں از ای ٹیم پلیئر کھیلوں گا اور بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے بابر آزم نے آج اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں اس سے پہلے انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی زکاشف صاحب نے ان کو بولا تھا کہ آپ ہمارے پلیئر ہیں آپ عظیم کھلاڑی ہیں آپ ٹیسٹ میں کپتانی کو جاری رکھے لیکن انہوں نے کہا کہ میں تینوں فارمٹ سے ریٹائر ہو رہا ہوں ایز ایک کیپٹن یا پھر استیفہ دے رہا ہوں اس کے بعد یہ ٹویٹ جاری ہوئی حسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیکیو پارڈن جواز یارب صاحب اور حسن رضا صاحب صاحب تینکیو بری مچ ایکسائیڈ ہو گئے آج کچھ آنسمنٹ ہوئی ہیں کچھ چن ایکسان نہیں رہی اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں لیکن عظیم پلیئر ہیں نو ڈاؤٹ اور چیرمنٹ صاحب نے بھی کہا پوری دنیا کہتی ہے کہ بہت آؤٹسرنڈنگ کیپٹن سی تو انہوں نے نہیں دکھائی پورے ایشیا کب سے لے کے ورلڈ کب تک مگر ایسے پلیئر اگر آپ دیکھیں تو بہت عباس پلیئر ہیں نو ڈاؤٹ مگر یہ دن تو ہونا آنا تھا کیونکہ ہمیں ایسے کرکٹر پتا ہے پاکستان کی ہسٹری رہی ہے یہ جتنے کیپٹن جتنے ا مکمل کیا کریئر کے مگر پھر بھی کیپٹنسی پر بڑا پریشر رہتا ہے وہ پریشر بابا رازم پر نظر آیا انڈیا کے اس ورلڈ کب پر ایشیا کب میں بھی پریشر میں رہے تو آج انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا یہ چیز اور اچھی چیز ہے اپنی کرکٹ پر فوکس کر رہے ہیں اگر پاکستان کیلئی لنبی کرکٹ کھیلنی ہے اس پر فوکس رہے ہیں انہیں سینچری ہیں کر چکے ہیں مزید اپنے کریئر کو آگے بڑھے ہیں ایسے پرفورمر کیلیں کی کیونکہ ایک کیپٹنسی کرنا ایک آرٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو پریس کانفرنس کرنی ہے سوالوں کے جواب دینے ہیں اب دیکھیں گیارہ پلیر کھیل رہے تھے یا سترہ لوگ گئے تھے وہاں پر صرف ایک ہی بندے کا زیادہ ہوا ہے بھی تک وہ کیوں ہوا ہے کیونکہ سارا بٹن اس پر ڈالا گیا تھا بیچ میں اور کچھ مسٹیک بھی خود کی بھی تھی ان ایکسپرینس تھے کیپٹنسی میں جو ڈیسائیڈ تھے وہ لے نہیں پائے وہاں پر اگر اب جو نئی سیلیکشن کمیٹ ایٹی آ رہی ہے نئی لوگ آ رہے ہیں تو وہ کیا ڈیسائیڈ لیں گے اور پھر ایڈا نائنٹین یا فس کلاس میں جو کیپٹنسی کر رہے ہیں لوگ ان کو بھی تیار کریں آگے کے لیے کیونکہ تین ٹیسٹ میچز کی سیریز ہے آسٹریلیا میں یقینا ابھی تک چودہ مہینے میں کوئی آپ کے ونڈے میچز نہیں ہیں تی ٹونٹی کے تین میچز ہیں آسٹریلیا میں تو کچھ نہ کچھ دوبارہ گڑڑ ہونے کا خطشہ رہے گا آگے آپ کے کریٹر میں سر کیسا دیکھ رہے ہیں آپ نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ بابر آزم کو خود ہی ریزائن کرنا چاہیے لیکن یہ ریزائن ٹوٹر پہ انہوں نے کیا اگر یہ ریزائن کرنا ہی تھا تو کتنی اچھی بات ہوتی کہ وہ آخری میچ جب کھیل رہے تھے وہاں پہ ریزائن کر دیتے پوری دنیا اپریشیئٹ کرتی ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خواہل میں آئیم ویری ویری ہیپی فر بابر آزم اور ان کے اس ڈیسیجن سے بھی میں بہت خوش ہوں میں نے تین چار دن پہلے جب ہم نے بات کی تھی انگلینڈ اور پاکستان کے مائچ کے پریویو میں تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ مجھے ایڈ بی ویری ہیپی کیونکہ بابر کی پیٹریولوجیزم پہ اور اس کی نیشک کرکٹ سے لوف پہ میں کوئی کسی قسم کا کوئی ڈاوٹ نہیں ہے اور انہوں نے بہت اچھا دیسیجن میرے خال میں لیا ہے ایس آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پروپرلی پریس کانفرنس ضرور کرنی چاہیے تھی بہتر کیا کہ انڈیا میں نہیں کیا پاکستان آگے تھے یہاں پروپرلی پریس کانفرنس بھی کر سکتے تھے لیکن اگر نہیں بھی کی تو ایڈونٹ سی اپنا پروپرلیم بھی دیس ڈیسیجن بہت اچھا ہے بہت گریس فولی وہ انہوں نے اپنا عوضہ چھوڑا ہے اور میرے خال میں بھائیڈ بال میں کسی اور کو بنائیں گے لیکن وہ ٹیس میں بھی پھر انہوں نے کنڈیلی نہیں کیا نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میرے خال میں اگین بہت اچھا ڈیسیجن ہے اور اور تینوں فارمیٹ سے چھوڑنا تھے کیاپٹن سی تو پھر تینوں فارمیٹ سے چھوڑنی چاہیے تھی اور بالکل اچھا رائٹلی انہوں نے چھوڑی ہے آلدھو ہماری ٹیم ٹیس کی ٹیم ریسنٹلی کیونکہ لیکن ہم ریسنٹلی اچھا پر فارم کر رہے تھے لیکن جب انہوں نے کیاپٹن سی کا برڈن اپنے اپنے شولڈر سے ہوتارنا ہے تو میرے خال میں بلکو صحیح دیسیجن ہے کہ تینوں فارمیٹ سے چھوڑ دیں اور جن لوگوں کو جو لوگ اس اجندہ کو پش کر رہے تھے ان کو مبارک بات پہلی تو میں دینا چاہتا ہوں آلدھو آئینڈرسٹینڈ کہ پر فارمسز نہیں تھی لیکن کچھ لوگ اس کو پش بھی بہت زیادہ کر رہے تھے تو وہ آج خوش تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن میرے خیال میں بابر آزم ویل کم آؤٹ دی وینر فرم دس کہ وہ جب اپنی پروفرمنس پر کنسٹریٹ کرے گا تو ہم شور ہی ویل دو وندر فر پاکستان انشاءاللہ سر یہ بتائیں کہ بابر آزم کی اگر کپتانی کی بات کی جائے تو بڑے ایوٹس میں انہوں نے کپتانی اچھی کی کبھی کبار نہیں کی فائنل کبھی جیت نہیں سکے ٹروفی کبھی لا نہیں سکے فرنچائز کرکٹ کی بات کی جائے پھر دو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سیمی فائنل میں پہنچے فائنل میں پہنچے ایشیا کپ ہارے ایشیا کپ اوڈی ای ہارے پھر دوہزار تیس کا ورلڈ کپ ہارے اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر تینوں فارمیٹس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ایزے پلیئر کھیلوں گا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کو ٹی ٹونٹی میں ان کی مرضی کی سلوٹ ملے گی جو کہ وہ اوپن کرتے ہیں اگر اوپن سے ان کو اٹھا دیا گیا تو مجھے تو لگتا ہے ان کے ساتھ کوئی شویب ملک بھلا کام ہوگا پاور گیم تو اتنی ہے نہیں نیونو کیپٹینسی جب چینج ہو سکتی ہے تو پھر پلیئر بھی چینج ہو سکتا ہے اور پلیئر کا جو ڈاؤنڈ آورڈر آنا ہوگا اس کو نیچے کھلایا جائے گا تو وہاں پر بھی اس کی پرفرمنس سے فرق پڑے گا مگر بابر آزم وہ پلیئر نہیں ہے جس طرح سے موڈرن کرکٹ آزکال چل رہی ہے ٹی ٹونٹی فاؤنڈ میں لانگر شوٹ کھلتے ہیں یا سٹیٹ شوٹ کھلتے ہیں لمبی چھکے لگا سکتے ہیں وہ مگر ٹائمینگ والے پلیئر ہیں وہ بیسکل ٹیسٹ کرکٹ کے پلیئر ہیں نو ڈاؤوٹ آ کر دکھا جائے تو نو ڈاؤوٹ ٹی ٹونٹی میں بھی کھلتے ہیں ٹاپ آٹر میں کھلتے ہیں اس لئے پلیئر سرکل میں ہوتا ہے دائرے کا بھی استعمال کر لیتے ہیں دائرے کا استعمال کر لیتے ہیں اس لئے سرکل میں پلیئر ہوتے ہیں لمبی ہٹ نہیں مارتے ہیں گرانڈ شوٹ بڑے اچھے کھلتے ہیں ٹیکنیکل ساؤنڈ پلیئر ہیں وہ بہت زیادہ بیسک کرکٹ میں بھی جب سے انڈر آنٹین ہوں نے کیریئر میں اپنی کھیلیا پہلا ٹور ہوتا انڈر آنٹین کا انڈر آنٹین کا کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 40 ڈرگٹ کے ہوتے ہیں کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں کچھ پلیئر تی 20 ڈرگٹ میں لانگ اور شوٹ کھیلنے پڑھے ہیں تو وہ سرکل کا فائدہ اٹھاتے ہیں اسی وجہ سے تی 20 ڈرگٹ میں اگر نیچے ہوا کا آرڈ آیا تو چار نمبر پہ بھی پانچ نمبر پہ وہ اس ٹائپ کے پلیئر نہیں ہیں اس طرح سے کھیلتے ہیں بابر کا فیوچر سر ایسے پلیئر کیسا دیکھتے ہیں تینوں فورمیٹس کے اگر کمپیرٹیوی آپ دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ میں ڈی آئی کرکٹ میں اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں بابر کس صد تک کس فورمیٹ میں کامیاب ہوں گے میرے خیال میں اس فار اس اس بیٹنگ اس کنسرن ابھی تو ریسنٹلی میرے خیال میں جو آپ کا ورلڈ کپ آنے والا ہے ٹی ٹونٹی والا ای ڈونٹ سی ایم گوئنگ آت اف تیم اٹلیس ٹل دہ ورلڈ کپ وہ ورلڈ کپ دو میرے خال میں بابر کھیلیں گے پرفارمنسز کا پریشر ضرور ہوگا آسین بھائیز اپسلوٹری رائیڈ کہ جب اگر وہ پرفارمنس نہیں کر پائیں گے ٹی ٹونٹی فارمیٹس پیشلی کیونکہ اب آپ کا ورلڈ کپ ٹی ٹوی ٹونٹی کا آرہا اس کے دوران بہت ساری ٹی ٹونٹی کرکٹ آپ نے کھیلنی ہے تو پریشر بابر پر ضرور ماؤنٹ ہوگا لیکن فور می میرے خال میں اگلے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تک تو وہ سیف ہے ان تینوں فارمیٹس کے اندر اسپیشلی ٹیسٹ اور آڈی آئی کا تو ڈسکشن بھی میرے خال میں بھی نہیں ہے جو مین ڈسکشن ابھی ہونی ہے that has to be ٹی ٹونٹی اور ابھی کے لئے وہ مجھے سیف لگ رہے ہیں دیکھو سرکل اچھا یوز کرتا ہے چھوبر میں آپ کو ایک سو تیس چالیس کے سٹرائک ریٹ سے کھیل کے دے رہا ہے اور ریگلری کھیل کے دے رہا ہے پرفارمنس نہیں کرے گا جواد ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر بابر آزم کی ٹی ٹونٹی کی پرفارمنسز دیکھئے ہم کبھی بھی ان کے اس اے پلیئر ناکد نہیں تھے اس اے پلیئر ہم ان کو بڑا اپریشیائٹ کرتے تھے اب یہ مجھے بتائیے کہ وہ بابر آزم بھی ہیں تو ایک دم سے ورلڈ کپ کے بعد اگر ان کو ٹی ٹونٹی سے بھی چھٹی ہو جائے تو پھر تو یہ تھوڑی سی زیادتی نہیں ہو جائے بیٹ پیچ چل رہا ہو سکتا ہے کہ ورلڈ کپ تک وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو بالکل ایسے میرا یہ بھی نیوز نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ پاکستان کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی لمحے لیکن ابھی کے لیے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اگلے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے بابر آزم is getting dropped from the ٹی ٹونٹی squad وہ کھیلیں گے and i'm sure he'll come back harder بہت بڑا player ہے ہر بندے پہ bad patch آتا ہے ابھی اپنے recently ہم نے بہت بڑا patch دیکھا ورات کولی کے اوپر لوگوں نے کہا he's finished تین سال کا تقریبا لگ بگ تین سال کا patch لوگوں نے کہا he's finished cricket ختم ہو گئی team سے باہر کرو یہ کرو وہ کرو and you know how strong has he come back مطلب اس tournament میں میں نے کتنی centuries کر دیا ہے top run getter ہو گئے exactly you understand جب آپ لوگوں کو write off کرنا شروع کر دیتے tab ہی great player وہ bounce back کرتا ہے and i'm sure لوگوں نے بہت سارے بابر آزم کی performances کو write off کیے i believe اس میں capacity ہے that he will bounce back and he'll bounce back big for pakistan and he'll prove his critics wrong as far as his batting is concerned ایک چیز mention کی تھی ایک چیز mention کی تھی کہ captaincy پہ میں نے ان لوگوں کو مبارک بات دی ہے کیونکہ i believe you along with a couple of people have been proved right آپ لوگ صحیح ثابت ہوئے کہ captaincy میں ان کی بہت سارے flaws تھے and you have been calling it out میں نے اس sense میں کہا ہے کہ آپ لوگوں کو مبارک بات ہے لیکن بابر as far as i am concerned sir ہم نے آپ کو تعلی نہیں کیا اگلے exactly ہم مبارک بات وصول کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان کی بہتری بات کرتے ہیں دیکھیں کرنا چاہیے کیونکہ میں اسی لئے appreciate کر رہا ہوں کیونکہ you were one of those people جنہوں نے یہ چیزیں بہت پہلے spot کہ captaincy میں flaws ہیں تو میرے خال میں congratulations to you on this لیکن یہ کہ بابر will come back hard نہیں 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 I believe جس طرح کہ اس نے decision لیا he is a very wise man and he is a میرے خال میں بہت اچھی اچھی clarity show کی ہے clarity show کی ہے فوکس کرنا چاہتا ہوں اور اس میں no doubt اس سے پہلے کہ australia tour آ رہا ہے اتنا مشکل tour ہے اب وہاں پر دیکھیں آگے کیا ہوتا میں یہ بول رہا ہوں کہ چودہ ونہیں تک جو 50 ورس کا گیم ہے وہ ہے ہی نہیں آپ کے ابھی ایسا ہی ہے اگر australia میں عمران خان بھی perform نہیں کرسکے وقار واسیم انزی یونس خان یوسف کوئی بھی وہاں پہ جا کے perform نہیں کرسکا ٹیسٹ پہ اگر بات کی جائے تو اگر شان وصود نے perform نہ کیا تو پھر سے ایک نیا رولہ آپ دیکھیں گے ایک نیا ڈرامہ آپ دیکھیں گے کہ ایک اننگ آتی ہے ایک اننگ میں چار سو رنس کرتے ہیں وہ اس کے بعد فالو آن بھی کرنے میں بڑی مہارات رکھتے ہیں وہ ہمیں 99 کی سیریز زیادہ آگئی ہے کہ دو دفعہ جو ہے فالو آن انہوں نے فالو آن کیا تھا شارج جام میں وہاں پر ٹیسٹ کرکٹ میں ہیں اور پوری ٹیم کو جو ہے تین زیرو سے ہمیں آ رہا ہے تھا اور ٹاپ کلاس کے ورلڈ کلاس پلیئر تھے اس ٹیم میں پاکستان کی اس وقت یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کپتان کا نام شان مسعود جس کے لئے پاکستان کی ہیسٹری تبدیل ہو جائے ابھی تک ویٹ کیا جارہا تھا کہ شان مسعود آجائے تو ہم اس ٹیم میں جا کے تین سکتے ہیں یہ ان کی لک ہے اور ان کی ڈرمنیشن ہے جس طرح سے وہ ابھی ڈومیسٹک میں کھیل رہے ہیں پرفارم کر رہے ہیں انگلیس تو بہت اچھی آتی ہیں ان کو کافی جو ہے اس کے بعد کرکٹ کھیلتے رہے ہیں کانٹی سیزن میں ایک ایک ایکسپریئنس ان کو ہے یہ ہوا ہے کہ کانٹی کرکٹ میں وہاں کیا رہے ہیں اور یہی فلاوز ہوتے ہیں یہ چیز ہوتے ہیں کہ جب آپ گھروں میں مکس ہوئے انگلینڈ کی کنڈیشن میں اور آپ کو کمانڈ آئی دے کیونکہ ٹاپ کرکٹ ورل میں اگر دیکھیں ہیں تو ECB کی جو ہے بڑی بڑی کانٹی ہوتی ہیں جہاں پر بڑے پلیئر سینئر بھی کھیل رہے ہیں پاکستان کے بڑی بڑی کچھ دیکھ سوچ کے ان کو یہ عوضہ دیا ہے مگر بڑا ٹاسٹ ہوگا ان کے لئے کہ اپنی پرفارمنس دینی ہے آپ نے پھر ایزا کیپٹنسی کو بھی لیڈ کرنا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بعد بولر کون سے جائیں گے فاس بولر جو واپس ریہب کے بعد واپس آ رہے ہیں کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ ہے اس میں لمبے سپیل کرنے پڑیں گے فٹنس بولر مہابر چاہیے ہیں نیا بول سروائیو کرنا ہوتا ہے اگر وہ آسٹلی نیا بول سروائیو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دیڑھ دن دو دن آپ کو کھڑا لینے پڑتا ہے ملون جیسے گرانڈ میں یا پرز جیسے گرانڈ میں تو اس کے لئے خیال رکھنا پڑے گا اور شان مسود پہلے بھی دو تین دفعہ کم بیک کر کے پاکستان ٹیم میں آ چکے نیوزیلنڈ کے بعد جب انہوں نے میرے خیال میں دو یا تین زیرو کیے تھے اب ڈاپ کٹن کے پاکستان ٹیم میں کھلے اس کے ایک پلیر کا چکے اس میں پلیر کیلے کیا اس کے لئے شان مسود کی کیا ساتھ آئیے قیقتنی سرمہ میں بھی دو آسٹلی کھلے مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زبدیدہ سکمگیئے شان مسود کا کہا سکتے ہیں حسط بہن نے کہا کہ کسی ساتھ شام کے لئے بیعت جو ایک بہت چھا فیکٹر ہو گیا وہ یہ تھی کہ ابھی ریسنٹ ڈیز میں ایک بہت بڑا استیفہ ہے چیرمن سیلیکشن کمیٹی کا میرے خواہل میں دیٹھ اس پلیڈ اینار رول کیونکہ اب شان جو امام الہک ہیں جو بیسکلی ابھی آپ کے تیسٹ ٹیم کے اوپنر تھے وہ جو سیریز کھیل کے ابھی تیسٹ میں آرہے ہیں وہ آپ ٹو نل سے جیتے ہوئے تھے تو سرڈنلی اب جب آپ تیسٹ پیچ کھیلنے جائیں گے تو ہوس گئنگ تو اوپن فر پاکستان اس شان گئنگ تو اوپن فر پاکستان اہیڈ آف امام تو وہ کس پرفارمنس پر کس بیس پر باہر ہوئے تو میرے خواہل میں بہت ساری بہت ساری دیکھیں امام ابھی باہر تو نہیں ہوئے بہت ساری سلیکٹ ہو جائیں گے I don't see three of them playing together I don't see three of those Abdullah کو قربانی دے دیں گے کس بیس پر Abdullah نے 147 کیا ہوا تھا قربانی کی نہیں تھی پاکستان that is what I'm saying although I love شان مسود اور قربانی ہی اسی پوشیں میں جنہی پڑے گی تین ٹیس مچیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے مچیں ہوتے ہیں وہاں پر ایسا ہی ہے تو وہ پلیر کبھی کبھی جب آؤٹ آ فرم بھی ہوتا ہے یا ٹیم ہاری ہوتی وہ کہتا ہے یار مجھے تھوڑا سا ریس کروا دو انجری ہوگی یا اگلا کھیل لے گا آسر بھئی آپ سے دیادہ یہ بات کون سمجھتا ہے کہ جس کیا نام ہے ہرن کو اگر آپ نے شیر کے آگے ڈالنا ہے تو اس کو آپ آسٹریلیا بھیج دیں بالکل آسٹریلیا بھیج دیں آسٹریلیا جو جا رہا ہے نا آپ نے آپ کو ہرن سمجھے اور وہ شیر کے آگے ڈلنے جا رہا ہے but my point is کہ آپ کی تیس سکوٹ بہت اچھی چل رہی تھی ریسنٹلی آپ سرلنکا کو ٹونل ہرا کے ہیں سرلنکا کی کنڈیشن میں ان کی تیس ٹیم بہت اچھی ہے لیکن ان کی ٹیس ٹیم بہت اچھی ہے ان کی سپنرز بہت اچھی ہیں آپ وہاں ٹونل ان کو ہرا کے آئیں اور اب آپ آکے شان مسود کو آپ نے کیپٹن ضرور بنا دی I love him I really like the player لیکن مجھے سمجھ نہیں آرے اب اس کو adjust کیسے کریں گے کیا آپ ان تینوں کو کھلائیں گے عبداللہ امام اور شان اگر نہیں کھلائیں گے تو قربانی کس کی ہوگی اور جس کی بھی قربانی ہوگی وہ اب ہی کے لیے ریسنٹ فارم پر unjustified ہوگی تو ہمارا بورٹ پہلے ہی confused ہے اور الحمدللہ انہوں نے ایک اور confusion ڈال دی ہوئی ہے لیکن حسن بھائی کی بات کہ لکھ کے ساتھ ساتھ وہ ایک جو استیفہ آیا ہے that has played a big role حسن سر استیلیا کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ہم experiment کرتے ہیں موسیٰ خان جیسے پلئیر کو ہم نے تینوں فارمیٹ جا کے استیلیا میں کھلائے اس کے بعد ان کو غائب کر دیا اس طرح کی ہزاروں مثالیں بہت سارے مثالیں تو کیا اس دفعہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ استیلیا میں بہت سارے نئے چہرے جائیں گے اور وہ نئے چہرے واپس آگے سسٹم سے غائب ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے کسی بھی پلئیر کو کسی بھی پرفارمر کو غائب کرنا اگر ہو تو اس کو استیلیا لے جاتی ہیں پرکل جو ابھی domestic میں پرفارمیس دیکھ رہے ہیں سلوٹ جتنی ہوں گی پرفارمیس دیکھ رہے ہیں احمد جمال آمیر جمال کے نام ہو رہے ہیں ارسر اقبال کے نام آ رہے ہیں تو نیور نو جب ابھی زمان کو موقع دینا چاہیے زمان بیٹھے میں اگر وہاں پر تیز بیو بولنگ کر رہے ہیں وہاں پر ان کو کھلا سکتے ہیں فرور میں آپ کے بعد آپ کے پاس اوپشن یہی ہے نسیم شاہ جب سے انفیٹ ہوئے ہیں اس کے بعد حریص کو دیکھ لیں وہ کافی ایکسپوز نظر آئے ہیں کافی رنز دی ہیں ورلڈ کپ میں ففٹی اوز کی گیم ہیں یہاں پر ٹیسٹ کرکٹ میں تو کھلتے نہیں ہیں ایک ٹیسٹ کرکٹ میں تو کھلتے نہیں ہیں تو پاکستان کو سوچنا پڑے گا پاکستان کے روڑ کو کہ یہ دو میسٹر میں جو پرفارمیس دے رہے ہیں تو ان کو وہاں پر کھلانا پڑے گا اگر وہاں کے پچھے یہ ہے کہ ایک ایڈوانٹری ہوتا ہے جو بھی فاس بولر کے سلیکٹ ہوگئے وہاں کے لئے اس کے باس ایک کریئے بنانے کے لئے اپنا موقع ہے کیونکہ فاسٹ پچھے ہوتی ہیں اور وہاں پر لائن تو لین کنٹرول رکھے ہیں اگر آپ تو اچھی سٹرنز سے بولنگ کریں تو اس کے لئے اچھا چانس آئید کہ محمد زائد کی مثال ہوگی محمد زائد فاسٹیس بولر ہے چکے بینس انہی جی سیریز میں فرسٹ ٹائم سلیکٹ ہوئے تھے اس سے پہلے پاکستان سیریز میں نیزلینڈ کے اگنس کیلے مگر وہاں پر جاگئے انہوں نے فاسٹس بولے کرنی ان کو ہیلپ مل لیتی اس کے پاس کیریئر وسیع ہونے والاتوں کا بیک انجری ہوگئی ہے تو فاس بولر اس کو ہیلپ جو وہاں پر مل سکتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیڈنگ پیرڈائیس پچھز ہیں ہوم کنڈیسن ہیں یا یہاں پر رنس کرلو تو آگے ایک دو سال آپ کے پکے ہو جائیں گے تو وہ ایڈوانٹیس فاس بول گو سکتا ہے اور اگر جو فاس بول وہاں پر گیا پرفارم کرے تو وہ بکٹس لے سکتا ہے یہاں پر خواتین وزات وقت ہوا چاہتا ہے ایک شور سی کمیشنر بریکہ بریک لیتے واپس آئیں گے تو شاہین شاہ فریدی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور انڈیا ورسیز نیوزیلینڈ کے میچ کے اوپر بھی ڈسکشن کو کنٹیوی رکھیں گے ویلکم بیک ٹو شو اب شو میں ہم بات کریں گے شاہین شاہ فریدی کے حوالے سے جن کو ٹی ٹونٹی اٹرنیشنل کا کپتان بنایا گیا ہے اور یہ وہی شاہین شاہ فریدی ہے جب ان کی کپتانی کی بات ہوتی تھی تو یہ ٹرنڈ چلاتے تھے کہ سوچنا منع ہے ہاری سروف بھی اس طرح کے ٹرنڈ میں شامل رہے محمد رزوان بھی اس طرح کے ٹرنڈ میں شامل رہے لیکن اس دفعہ شاہین شاہ فریدی کی جانب سے ایک بڑی سوبر ٹویٹ نظر آئی بابر آزم کی کپتانی کے حوالے سے انہوں نے چند تعریفیں کی اور انہوں نے ان کو وشک کیا جس طرح کے بہت سارے لوگوں نے کیا لیکن وہ جو ٹرنڈ تھا سوچنا منع ہے وہ نہیں چل سکا اور اب یہ دیکھئے یہ شاہین شاہ فریدی کے ٹویٹ اسی کے ساتھ ساتھ محمد رزوان کے ٹویٹ بہت سارے اور ایسے ٹویٹس ہیں شاہداب خان کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے شاہداب خان تو ویسے کپتان کے ساتھ آخر وقت تک ڈٹے رہے تھے کیونکہ کپتان شاہداب خان کے ساتھ ڈٹے رہے تھے لیکن جو خبریں تھیں کہ شاہین شاہ فریدی محمد رزوان اور بابر آزم میں بہت کچھ چل رہا ہے ویسی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے سوچنا منع ہے کہ ٹرنڈ نہیں چلا اور یہ ٹرنڈ کیوں نہیں چلا اس کے اوپر بات کرتے ہیں حسن رزا صاحب سے حسن بھئی یہ سوچنا منع ہے کہ ٹرنڈ دیکھا کرتے تھے ہم کہ سوچنا منع ہے بابر کی کپتانی کی حوالے سے بابر ہماری ریڈ لائن ہے بھی کہ ریڈ لائن بھی ختم ہو گئی سوچنا منع ہے بھی ختم ہو گئی چلیں آگے بھی دیکھیں گے بیچز آرہ ہیں اس ٹلے کی سیریز ہے اور آگے جو سیریز رہیں گے اس میں دیکھ لیں گے اور نو ڈاؤٹ مگر اب چانس ملا ہے تو وہ چانس کس طرح سے عویل کرتے ہیں از ایک کیپٹن سی کا پلیر ہمیشتہ جب بھی پاکستان ٹیم میں آتا ہے پہلے تو وہ اپنی جگہ بناتا ہے کوشش کرتا کہ میں چاہ پرفارم کروں اور جیسے سے جو پرفارمر ہوتا ہے پھر وہ کیپٹن بن جاتا ہے جس میں تیسرے والے میں بھی سلائی دیتے ہوں گی اس کو ہم کیپٹن نہیں بنائیں گے مگر جو پرفارم کر رہا ہوگا اس کو ہم کیپٹن بنا دیں گے تاکہ اس کی کپٹانی میں بھی فرق پڑے اس کی پرفارمنس پر بھی فرق پڑے اور یہ دونوں چیزیں بابا رادم کے ساتھ ہوئی ہیں مزید آنے والا کس کی لارٹری نکلی ہوئی ہے کس کی قسمت جاگتی ہے اب دیکھتے ہیں وہ کہ شاہین کی نکلی ہے ان کا ایکسپریئنس تھا اور لوگ یہی کہہ رہے تھے دو گروپ بنے ہوئے تھے کہ بابا کو کپٹان رہنا چاہیے دوسرا گروپ کہتا تھا نہیں کپٹان چین انہوں نے چاہیے اب دوسرے گروپ والے جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی کپٹانی کریں گے کیونکہ فرنچ جیز کی کپٹانی ایک ڈیفرینڈ ہوتی ہے اور انٹرنیسل لیول کی کپٹانی ایک ڈیفرینڈ ہوتی ہے پہلے میں ابھی لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہی بابا رازم ہے میں کیپٹن دیکھیں ایک ڈیفرینڈ سے کھیل رہے تھے نو کے نو میچ انہوں نے ہارے اس کے بعد کپٹین سے ہٹانا بھی چاہیے تو نہیں ہٹے مگر پاکستان ٹیم میں آئے پھر ایک سیریز جیتے ٹیس میں جیتے واپس آئے تو یہ اتارا چڑھاو چلتا رہتا ہے مگر اس میں آپ کو بڑا سبر چاہیے ہوتا ہے اور بڑا پیشنٹ چاہیے ہوتا ہے تو آپ وہ پیشنٹ سبر پیٹ کمیگز میں دیکھا ہے آسٹریلے کے جو کپٹین ہے کیونکہ فاس بہتا ہے اور بیڈنگ میں بھی دیکھیں تو انہوں نے 62 بولے کھیلی میکسویل کے ساتھ اب 12 رنس بنائے تو شاہین کو بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ٹیمپرمنٹ کتنا اپنے پاس جو ہے وہ رکھنا پڑے اپنے مائنڈ میں کیا کیا چیزیں آپ کو حسین ہی پڑتی ہے اگین لہور کلندر والے بہت خوش ہیں کیونکہ ایک فرنچائز کے حصہ تھے وہ نے فرنچائز کو بھی جتایا اور سیلیبیشن وہاں پر ہو رہی ہے پورا پاکستان بھی خوش ہے مگر اگزیکیوٹ کس طرح سے کرنا ہے اپنی پرفارمس کو آپ نے بیڈنگ میں بھی بالنگ میں ہی کیونکہ اب بالنگ سٹیند ان کی تھی مگر اب وہ ایسے ہلانڈر کے لائیں گے شاہین ہلانڈر کے بعد 3-1 کے لائیں گے لیکن یہ بات پاکستان کے بجے بجے کو پتا ہے سپیشل ہم صحافیوں کو تو پتا ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے ٹیم 3 لوگ سیلیکٹ کرتے تھے ایک بابر ہوتے تھے ایک رزوان ہوتے تھے ایک شاہین شاہ افریدی ہوتے تھے بابر کو تو ہم نے قربانی کا بکرا بنا دیا لیکن وہ ڈیوائیڈنڈ رول والا یہاں پہ بھی اپلائی ہوا کہ شاہین افریدی کو پکڑ کے ہم نے کپتان بنا دیا شاید رزوان کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ تمہیں اوڈیے ہی کب بنانا ہے اور ان کی پرفارمسز بھی کوئی اتنی زیادہ دیدنی نہیں تھی سب سے پہلے تو میرے خاندوں کنگرچلیشن تو شاہین شاہ افریدی کیونکہ کیاپٹن وہ ایونچلی بنی گئے یہ رومر ہم کافی عرصے سے سن رہے تھے کافی عرصہ میرے خاند میں تھے ایزیم مات پہلے بیئے واردی پیالہ سب سے بری پرولم یہ ہے کہ ابھی آپ نے ورلل کپ میں دیکھا کہ نسیم شاہ وہ سنجل شاہین شاہ الریڈی بھی سپیس اٹیک کو لید کرتے تھے لیکن نسیم کے نا ہونے پر شاہین کیا کے لئے ٹھیکنٹ اور مرینی خاند کہ آپ کو سٹائٹس دکھائیں تو آپ کو 3 وکٹس جو اپ فرنٹ لی ہیں اٹیک کو بھی وہ لیڈ نہیں کر پائے تو ٹیم کو کیسے لیڈ کریں گے that is concern دوسرا بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو فرانچائز ٹیم کی پرفارمنس کے اوپر کیپٹن سے لیے تو ہم sorry to say this آپ کی جو فرانچائز کرکٹ ہے نا ایک تو اس کا انٹرانشل کرکٹ سے کوئی خاص لینا دینا ہوتا نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ لاہور کلندر کی جو فرانچائز ہے نا وہ فل آف سٹارز ہے لاہور کلندر کا جو پیس اٹیک ہے یا جو ان کا بولنگ اٹیک ہے not the پیس اٹیک بولنگ اٹیک شاہین شاہ افریدی حریص راوف زمان خان راشد خان یہ چار لوگ کسی بھی ٹیم کو دنیا کی ورلڈ کے کسی بھی ٹیم کو نہ ریپریزیڈنٹ کر سکتے ہیں بولنگ میں تو یہ سٹارز ہیں آپ اتنا دست سکسیسفل ہوئے اسی وجہ سے کہ آپ کا پیس اٹیک ہے سو گھڑ اس کے بعد پھر آپ کے انڈویجول سٹارز جیسا کہ فخر زمان رہے ہیں عبداللہ نے بڑا اچھا بیٹ پر پر فارم کی ہے تو میں نے شاہین شاہ افریدی کی کہیں بھی کیپٹنسی دیکھی نہیں ہے لیکن again best of luck to شاہین شاہ افریدی اور بس ایک ریکویسٹ یہ کرنا جاتا ہوں بھائی پانچ پہ چھٹے نمبر پر مت آ جانا اپنے نمبر پر رہنا جانا تمہاری بیٹھنگر نہیں ہے تیسرے پر نہ آ جائے exactly my point nha بھائی all rounder مت بنو let players play اور lead کرو ٹیم کو leader کا کام ہے ٹیم کو کھلانا let them play لیکن جواد ایک سوال آزم بھائی کے پاس جانے سے پہلے کہ لٹ سپوز شاہین شاہ افریدی نے ورلڈ کپ نے پر فارم کیا نہیں ہے یا تو وہ انڈر پر فارم کر رہے تھے یا پچیز ایسی تھی ایسی پچیز تو بالکل نہیں تھی انڈیا کے بالرز نے ہمیں بتا دیا کہ ہم بھی وکٹس لے سکتے ہیں لیکن اگر وہ آسٹیلیا میں جا کے اور نیو زیلینڈ میں جا کے تو اس میں تھوڑا سا اس کا ڈاؤنس آئیڈ یہ ہو جائے گی کیونکہ حسن میں نے بتایا ہے کہ آسٹریلیا جاتے ہیں یا آپ نیو زیلینڈ جا دیں تو بولرز کے لیے وہ ویسے بھی ایک بولنگ پیراڈائز ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے آپ کو بولر ویسے بھی آپ کا ایوریج بولر بھی آپ کو وہاں جا کے اچھا لگنا لے جاتا ہے شاہین is a very good baller let's not go there وہ میرے خاند میں وہاں جا کے کہ وہ پرفارم کریں گا I'm sure وہ پرفارم کر کے دکھائے گا اور اب تو اس کو بردن بھی زیادہ ہے کپٹن سی کا تو وہ ایکسرا زور بھی مارے گا I don't see a problem with him کہ وہ بابر کے لیے اس طرح جان نہیں مار رہا تھا یا اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا یا جان بوچ کے نہیں کر رہا تھا لیکن the point is کہ پرفارم نہیں کر پایا he's let down بابر in the world cup میں بہت بری طریقے سے اس نے بابر کو let down کیا ہے کیونکہ نسیم کہنا ہونے پہ he had to lead the pace attack اور میرے خان میں he failed miserably وکٹ ضرور تھی میں بار بار کہہ رہا ہوں 17-18 وکٹے تھی لیکن ان میں سے صرف 2 یا 3 وکٹے تھی جو up front تھی باقی ساری وکٹے end over جب match already چلا گیا ہوا تھا سر بہت سارے لوگوں نے پرفارم نہیں کیا اور اس world cup میں جنہوں نے پرفارم نہیں کیا کیا ان سے بھی جان چھڑائی جائے گی یا پھر بابر آزم کی قربانی دے کے باقی آنکھیں بند کر لی جائیں گی سپینر کہاں گے آپ کے آپ کے سپینرز دیکھیں ورڈ کلاس سپینر ہوتے تھے وہی نواز شادہ اور وائس کپٹن کہاں گے کپٹان تو ہڑ گیا ہے وائس کپٹن کیا کہہ رہا ہے آپ کے جو بھی that is a very 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 good point دیکھیں کپٹان آپ کا وائس کپٹن کی دلی شاہین شاہفریدی سے injury پرون دیکھیں ان کو کسی بھی وقت انجری ہو سکتی ہے اور اس ٹی ٹونٹی گرکٹ میں وائس کپٹان کا رول بہت زیادہ ہو گیا جو بھی وائس کپٹان ہوگا اس کو ہر دو تین چار مہینے بعد ریڈی رہنا ہوگا کسی بھی وقت شاہین شاہفریدی کو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وائس کپٹان آپ کا کہاں گیا آپ نے تو سب لوگوں نے بولا کہ اس کو نکال دو اس کو ڈال دو یہ چینج کر دو وہ چینج کر دو وائس کپٹان کہاں گیا لیکس پینر آپ کا امین جو فرنچائز سے کپٹان سی کرتا ہوتا آپ نے کپٹان بنایا اس کو پھر پاکستان ٹی میں کپٹان سی بنائی ٹی ٹونٹی فرمنٹ دیکھیں ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر آپ کو آپ خیال آرہا ہے تھوڑا سا کہ ٹی ٹونٹی محلہ کرنا ہے ٹی ٹی محلہ کرنا ہے ٹیس کرکٹ محلہ کرنا ہے تو بھی چیز سی کہ جب شداب خان آئے ہوئے تھے تو لنبی بولنگ نہیں کیوئی تھی آپ نے فاس بولر سے آپ ففٹی اور گیم ہی آپ نے ختم کر دیا جب سے فرنچائز کرکٹ پاکستان میں چل رہی ہے ٹی ٹونٹی بھی تدریجئے پہلے آپ حیدر ایلی کہہ رہے تھے پہلے خوزر شاہ کہہ رہے تھے اس کے بعد نواز کو کہہ رہے تھے پھر اسامہ امیر کو لے کے آگئے ففٹی اور میں سارے فرنچائز سے پک ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے ورلڈ کب میں ڈائریک انکوٹ ڈال دی کیونکہ آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں تھا اب اپشن یہ ہے کہ جو پاکستان کب میں کھیل رہے ہیں یا لنبی کرکٹ کھیلے میں ان کو تیار کریں اور وائس کیپٹن بھی تیار کریں لازمی کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ شاہن شاہ افریدی جس طرح سے کھیل رہے ہیں فرنچائز ہمیں ان کا ایک دفعہ رہی ہے ہو چکا ہے جتنی اسٹلین آپ میں ہوتی آپ اپنے ہی زور لگا ستنا اگر ایکسٹرزو لگائیں گے آپ تو پھر انجری کا شکار ہو جائیں گے اور ایسے کیپٹن آپ انجری کا شکار ہو گے تو پھر آپ نے پیچھے دائے پھائیں پھر آپ نے پھر آپ پھر آپ پھر آپ پھر وائس کپٹان کی در گیا اس کو بنائیں گے اور کھر آپ پر فرم کرے گا اچھا ٹیم اب بھی چیف سلیکٹر بنائے گا انجری پرون نہ ہو تو that is a very good point from you as well اس کے علاوہ آپ نے پوچھا تھا کہ about the team team selection کیا اسی طرح بابر آزم جس طرح powerful ہوتے تھے پوری ٹیم خود select کیا کرتے تھے شاہین اور رزوان کے ساتھ مل کے اب شاہین بھی اپنے دو left and right بنائیں گے اور وہ مل کے ٹیم دیسائیڈ کریں گے شاہین left and right جو بنائیں گے بنائیں گے شاہین کے پیچھے جو کھڑا ہے نا میرے خواہل میں وہ شاہین کو full authority لے کے دے گا وہ چاہے یا کوئی چاہے یا چاہے شاہین کے back پر جو بندہ ہے وہ میک شور کرے گا کہ شاہین چوز what he wants to چوز اور میرے خواہل میں جس طرح حسن بھئی نے کھا شاداب خان کے لیے I don't see him going out of the T20 squad for now I understand کہ وہ captain اچھا وائس captain ہے تھا ابھی پتہ نہیں کون بنایا جائے گا لیکن T20 at least world cup کے لیے میرے خواہل میں شاداب خان بھی safe 4 over کی format چھوٹی cricket چھوٹی cricket میں he's a utility player وہ کر کر دکھائے گا لیکن جہاں پھر longer format کی بات آتی ہے I don't want to see شاداب خان as an opinion I don't want to see him anywhere near the ODAI team کیونکہ وہ deserve نہیں کرتے لیکن T20 I believe وہ world cup تک آپ کے ساتھ رہیں گے world cup کے بعد analyze ہوگا T20 سے drop کرنا ہے یا نہیں کرنا sir یہ point آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا شاہین شاہ فریدی کو مرضی کی ٹیم ملے گی کیونکہ ان کے پیچھے lobby بڑی سٹرانگ سوسر ان کے بڑی سٹرانگ ہیں فرین چیز ان کے بڑی سٹرانگ مگر دوسرا سٹرانگ محمد حفیز بھی آ چکے پہلے انہوں نے resign کیا ہے ورہی اپر ٹیم کے تو ان کے بھی decision چلے گا مہا پر تو جس طرح سے آپ پھڑے زیادہ ہوں گے مجھے لگ رہا ہے کچھ بیو بولنا شروع کر دیا کہ اس کو نکال دیں اس کو اٹھا دیں تو یہ چیزیں اور یہ چیزیں جب تک رہتی ہیں جب آپ اچھا کھیلتے رہیں گے پرفارمیس دیتے رہیں گے اور جہاں پر کوئی ایسا ایونڈ ڈائے گا سوالیاں نشان رہتے ہیں اس کے لیے بیک اپ پلاننگ بہت ضروری ہے دونوں کرکیٹرز رہ شاید افردی لیجنڈ نو ڈاؤوٹ اپنے کریئر میں وسیع تجربہ ان کا کرکیٹ میں ٹرینسل نیویل پہ مگر یہ چیزیں مسافرہ سے ہونی چاہیے کیونکہ پچھلے آپ دیکھیں ورلڈ کپ اشیا کپ میں پھر چیئرمن صاحب چینج ہو رہے ہیں جو اس کے بات ڈائیکٹر مونی مرکل جو ہیں انہوں نے بولنگ کوش نے استفہ دے دیا پھر پی سی بی چیف سیلیکٹر نے استفہ دے دیا تو اب یہ چیزیں بڑی آپ کو سیکیئر انکام رکھنی بڑیں گے کیونکہ سلنکا کے ساتھ ہیپن ہوا ہے اس ورلڈ میں ہیپنیس ہوئی چیزیں بہت زیادہ ایسی ہوئی بورڈ پر ایفیکٹ پڑا تو میرے خان میں سلنکا کے بعد پاکستان کی باری نہ آئے خدا 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 اگر جواد ابھی اگر آسٹریلین میں پر فارم نہ کر سکے نیوزلین میں پر فارم نہ کر سکے ورلڈ کپ بھی سر پہ ہے اگر ٹیم کی پر فارمسز روز پر روز نیچے گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا وہ لوگ جنہوں نے شاہین شاہ افریدی کا دماغ خراب کیا ٹیم کی یونیٹی کو تباہ کیا کیونکہ باور آزم تو پہلے دن سے کپتانی کا میٹریل نہیں تھے وہ جیت رہے تھے یونیٹی کی وجہ سے وہ یونیٹی جب سے ختم ہوئی اس کے بعد ایکسپوز ہونا سٹارٹ ہوئے دیکھے ذمہ دار سب سے پہلے تو آپ کا میرے حال میں ذمہ دار جو آپ کا پولیٹیکل سٹرکچر ہوگا جو ہر تیسرے چوتھے مہینے ایک نیا بورڈ آجاتا ایک نیا چیرمن آجاتا ایک نیا سیلیکٹر آجاتا سب سے بڑے ذمہ دار تو یہ لوگ ہیں اور اس کے بعد اس وارس ٹیم اس کنسرن میں نے آپ بتایا مجھے لگ رہے کہ آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ میں جا کے ٹیم اٹلیس شورٹر فارمنٹ میں ہماری ٹیم اچھا کرے گی لانگر فارمنٹ میں آپ کو پرابلم ہوگی لیکن شورٹر پرابلم میں آپ پرابلم لگی لیکن جو مین ریسپونسیبل ہے میرے خال میں وہ یہی ہے ریزن ہے کہ ایک سیلیکٹر آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے دوسرا سیلیکٹر آ رہا ہے وہ اپنی مرضی کوچنگ لے کے آ رہا ہے تیسرا سیلیکٹر آ رہا ہے شاہد خان آفریدی اسی زمانے سے باتیں چلی تھی افغانستان کے خلاف سریز میں آفریدی کو کپتان بنا کے بیجنا چاہتے تھے انفروجنیٹ ایک سوال ہو پرس خورفرز میں شاداب خان سے پھر شاداب خان چلے گئے مسئل مسائد تو وہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے دیکھیں شاہد بھائی is a legend of this game ہمارا باکسان کا بہت بڑا نام لیکن انہوں نے جس طریقے سے آور دی پیویڈ آف تائم بابر آسم کو کرترسائز کیا اگر تو کرترسیزم بنتا ہوا شاہین پہ آگے داکہ اس کی پرفارمنس پہ تو ہی لیکن انٹرفیرنس جو بہت زیادہ اس میں بلکل کوئی شک نہیں کہ شاہد بھائی 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 فیکٹر ان شاہین شاہ آفریدی گوز الانگ ٹیم ٹیم کیسے کھلائے گا کس کس کو کھلائے گا بورڈ میں اس کی کتنی گیم ہوگی شاید بھائی 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 جتنے وائس تھے ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا ان کی کبتانی اگری لیکن ہی اندرس ان حسن مہی نوز اس پاکستان کی کرکٹ کے اوپر تو ہی پلے ایک روال ہی ہلپنگ شاہین سروایف اور سکسیڈ دونوں طریقہ سر آپ کا پوائنٹ آفی بلکل ایک پاکستان کرکٹ میں اور کمانڈ ان کی ساڑھے چار سو سزاید ونڈے کھل چکے اندرس لیول پہ زیل لاؤنڈر اور جتنا ریلیشن بھی شاہین سے بھی بہت زیادہ ہو گیا اس فیملی میمبر بھی مگر یہ کہ کرکٹ میں بریف ہارٹ ہیں بہت زیادہ ڈیسنین لینے ڈیسنین میکر ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاہین سے بھی performance نہیں ہوئی تو پھر شاہین کی بھی خیریت نہیں ہے شاہدہ حفیدی مجھے لگتا ہے کہ وہ شاہین کپتان شاہین شاہین شاہفیدی میڈیا سے گفتگو کیونکہ جو کھیلتے میں تھے تو شاہدہ حفیدی خود اگریسیف کھیلتے تھے نوڈ آوڈ آپ کو بتا بھی ہے ایسے کیپٹن بھی کھیلیں اور ایسے پرپارمر بھی کھیلیں تو اٹیکنگ کریٹ کے لیے ڈیشنگ جسے کہتا ہے پاکستان کی اسٹریم ہے یہ بڑا ایک فیکٹر ہو جائے گا اس لیے کہ کم ڈاؤن رہ کے بلکل ریلیکس ہو کے شاہین کو بڑا فوکس رہنا پڑے بڑا اچھا ٹاسٹ اس کے لیے ہوگا اچھا کرتے رہیں گے چیزے زلدی رہیں گے وانا شاہد افریقہ ربیل پریشر بھی پاکستان بڑا رہے گا آفری دی بھائی 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 پاکستان اچھا بھائی مجھے 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 ایک سوال آپ آئیں گے پورے جگنوں کے بعد آئیں گے آپ کو پہلے پتا ہے ورل کپ میں پرفارم کر دیا تو بابر کپتان نہیں اٹے گا اسی طرح 2019 جب سرفراس گئے مجھے بابر کی ٹویٹ ہی آ دیں ان سب کی ٹویٹ ہی آ دیں ویل ڈن کپتان یہ وہ مکافات عمل ہے تو جب اس طرح آپ کسی کو کپتان بنائیں گے تو وہ کل کیا پرفارم کرے گا اس کے ذہن میں بھی یہی ہوگا کہ میرے خلاف سادش کب ہوگی یہ لڑکا پرفارم نہیں کر رہا میں نے اس زمانے میں اس کیلئے پرفارم نہیں کیا تھا یہ بھی گھڑ پڑ کر رہا ہے حالانکہ شاید اس کی فارم نہ لگی ہو پھرستان اس میں تو ایسے یہ مکافات عمل والی بات ہوتی ہے جو جیسا آئے گا وہ ویسے جائے گا پرفیشن جلی سی تو رہتی ہے یہ آپ ذہن میں رکھتے ہیں لوگوں ابھی کہہ رہے تھے کہ جاندوش کی استیفہ دے دیں گے یا نہیں دیں گے آخر کار پی سی بی نے پوچھ لینا کہ کون سے فارم نہ آپ کیپٹنسی کریں گے جب میں کیپٹنسی نہیں کرنا چاہتا تو یہ چیزیں ہیں بابر عظم سے پہلے تو ان کو بکا گیا کہ آپ قوم کے بچے ہیں ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں پھر ان کو کھا گیا کہ ہم آپ کو ٹیسٹ کریٹ کا قبطان رکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا اپنے والد صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا تو میرے خیال ہے وہ گھر ابھی پہنچے نہیں تھے ڈرافٹ پہلے سے تیار تھا رات کا مجھے لگتا ہے تیار تھا کیونکہ وہ پکچر لگائی ہے ڈرافٹ کی پوری مگر وہ کہہ رہے تھے کہ ایک فارم منٹ کے لیے آپ کو کیپٹنسی بنا رہے ہیں ایک فارم منٹ کے لیے آپ کو کیپٹن منائیں گے باقی ٹیسٹ کریٹ کے لیے میں خیال میں بول رہتے ہیں اصل میں یہ تو پی سی بی نے وہ ڈالا تھا ڈانہ ڈالا تھا پی سی بی ان کو سیک نہیں کر سکتی تھی پی سی بی بہت انٹیلیجنٹلی کھیل رہی ہے مونی موکل کو انہوں نے اسطیفہ یا ایک دم اس کا اپروف کر دیا انزی کا اسطیفہ اپروف کر دیا پھر آپ دیکھیں کہ وہ کوچز کو بھی فائر نہیں کر سکتے ان کو انہوں نے ڈومیسٹک میں بے دیا اسی حوالے سے بات کو کنٹینل رکھیں گے اور ساتھ بات کریں گے انڈین کرکٹ کے حوالے سے ایڈیا ورسز نیزلینڈ کے سیمی فائنل کے حوالے سے سپیشلی بات کرنی ہے شامی کے ساتھ وکٹیں ویراد پولی کا ایک ریکارڈ لیکن یہاں پر وقت ہو جاتا ہے شورٹ سی کمشل بریک کا ہم تو خبروں میں گم ہو گئے تھے پاکستان کرکٹ کی اور بابر آزم کے حوالے سے بات ہوئی شاہین کے حوالے سے بات ہوئی کیونکہ آج پورا دن نا ہم یہی سنتے رہے کہ بابر آ رہے ہیں بابر جا رہے ہیں شاہین آ رہے ہیں شاہین جا رہے ہیں لیکن ادھر انڈیا میں ایک کمال کا سیمی فائنل کھیلا گیا مومبئی ونکڑے میں جہاں پر بہت سارے ریکارڈز دکے ویراد کولی نے سرچن ٹنڈلکر کا ریکارڈ ٹوڑا اس کے بعد اگر بات کی جائے میناف دی میچ کی مجھے مجھے سب سے پہلے ان کی بات کرنی چاہیے کہ محمد شامی نے آج ساتھ وکٹیں لیے اور محمد شامی کے علاوہ تمام تر جو پلیئرز تھے جو اسپیشلی بولرز ہیں انڈیا کی وہ ڈاؤن این آٹ لگ رہے تھے لیکن شامی وہ واحد پلیئر ہیں جنہوں نے آج ساتھ وکٹیں لی اور انڈیا کی جیت میں کلیدی کردار ادا کیا اتنی بڑی آج کنٹریبیشن تھی ویراد کولی کی جانب سے اور بنتا یہ تھا کہ ان کو میناف دی میچ دے کے اور زیادہ جو ہے ان کی سیلیبریشن میں اضافہ کیا جاتا لیکن شامی نے آج ان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کر دیا سنویی آپ کی طرف آتا ہوں آج شامی جو ہے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ بولنگ کروانے میں کامیاب ہوئے اور ساتھ وکٹیں دنیا کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ ہوم کنڈیشن ہوم سیریز جس طرح سے وہاں پر چیزیں چل رہی ہیں اس کے بعد ایشیا کب سے اگر آپ دیکھتے ہوئے ہیں تو ریزرف ڈے کرکٹ کی اسٹری میں ریزرف ڈے وہاں پر آ گیا آج پھر ایک اور نئی چیز سامنے آگیا یہ چلیں نو ڈاؤٹ انڈین کرکٹ اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے اور دیگر جو کنٹریز ہیں نو کنٹریز وہاں ہوتی ہیں ان سے بہت مختلف کرکٹ کھیل رہا ہے اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے جو پسلی کنٹریز میں کرکٹ کھیلے تھے وہ ہی بہت چھ کرکٹ کھیلے تھے نو ڈاؤٹ ورلڈ کلاس فاسبالرز بیٹرز ان کے پاس بھی تھے اگر وہی ریزرف ڈے آیا اس کے بعد ایک اور انسیڈنٹ دیکھیں کہ ایک پچھ پہ ماچ ہو رہا ہے اگلے دن پچھ چینج ہو گئی ہے اگلے دن نہیں ہوئی ایک دن میں پچھ چینج ہو گئی ہے نمبر سیون پر آشی سی کی مطابق نمبر سیون پر پچھ پہ ماچ ہونا چاہدے سمی فائنل اور نمبر فیف تھ پہ ماچ ہوئی ہے نمبر چھے پہ ہوئے ہے نمبر فیف تھ پہ ہوئے ہے آچھا فیف تھ پہ ہوئے اور یہ فیف تھ پہ ہوئے ہیں اور اس کے بعد پر یہ میری رپورٹ نہیں ہے ابھی ہے جزیرے جتنا کہہ رہے ہیں جو ذرائع کہہ رہے ہیں دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھ چھتے ہیں سپنر کے لیے بنائے گی ہے بیڈنگ پچھ تھی تو یہی چیز ہے جب میں باالے میں بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بال کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور منجھ نہیں ہے اب میں بلایٰ اور چیز میں بھی خارج ہے پوچھلی ہے لوگوں سے کیا ہوا ہے اور یہی چیزے ہیں آگین سیکنڈ میں خصوصے سے فسٹس باللر سیکنڈ ہو گئے انڈینس باللر اس سے پہلے کپل شروما ہوں گے کپل عیدف میں خصوصے سے فس بولر اس کے بات سیکنڈ مجھے لگتا ہے پھر اس کے بعد واپس وہ آئے ایک دفعہ گرونڈ میں گئے پھر دوبارہ آئے کیا بوسٹر انجیکشن لگا کے آئے تھے کیا ان میں انجریزی ایسی ہی ہے کہ جو سراج میں نہیں آ رہی تھی بہت کمال کی بولنگ کی ہے سر بوسٹر انجیکشن کہاں سے آ گیا بوسٹر انجیکشن کہاں سے آ گیا نیو انہوں نے دو دفعہ آپ گرونڈ سے باہر گئے ایک دفعہ پھر واپس آئے تو یہ بھی امپائر کو چیزیں سوچنے چاہیے یہی چیزیں ہیں اور اسی میں میں کپل شرمہ کا آپ نے نام لیا تو کہ ان کے شو والی کومیڈی تو نہیں کر رہے کہ موسٹر انجیکشن آپ کو پتا ہے کہ آو مجھے نہیں پتا ہے مگر دنیا کو پتا ہے کہ سارے لوگ کر رہے ہیں ساری ٹیمیں کر رہی ہیں مگر اگین جو ہے سیمی فائنل دیکھ لیں ہائی سکورنگ میچز ہوئے اور پش بھی چینج ہوئے چوکے شکے لگے ہیں نوٹاو مشل نے بڑی اچھی بیٹنگ کری مگر پھر اگین لوگ دیکھ رہے ہیں اس کرکٹ ورلڈ کپ کو عرقزوف بھی کر رہے ہیں ہم بڑی بات کر دی ہے گیند تبدیل کرنے کے بعد بوسٹر انجیکشن پر بات کر دی ہے تو یہ اب حسن بھئی جانے کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے اور حسن بھئی آپ نے جو بوسٹر انجیکشن کی بات کی ہے تو ادھر خبریں یہ آرہی ہیں کہ پٹرولیاں مسنویات کیا کہتے تھے مسنویات 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 میں جو ہے وہ نہیں دیکھا امپائرس کا ایک اوڑ کروا ہے اس کے بعد آپ باہر چلے گئے دو اور بعد آئے پھر واپس ایک اوڑ باہر آئے پھر تین دفعہ میرے خ بہت ہی خوبصورت ہے کہ ایک دفعہ ایک بات کہتے تو اس وقت ٹک ہو جاتے ہیں بہت 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 confident ہے ماشاءاللہ حسن بھائی نے دیکھیں بوسٹر انجیکشن کا مویہاں آئے پھر بات ہسن بھائی کی بلکل ٹھیک ہے کہ دوسرے دو اور کروایا ہے دوسرے اور کے سٹریٹ بات آپ باہر چلے گے دیکھیں سبسیوٹ تو والاہو نہیں کرتے اپس 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 ا دوسرے انڈ سے بول ہوا پھر آپ واپس آئے پھر آپ نے اپنے اور پھر آپ بھائر چلے گے تو this actually creates some sort of a doubt لیکن وہ انہنسر والی بات حسن بھائی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں as far as the match is concerned پر ان کو تجربہ ہے نا سر exactly he knows he's been there in the dressing room in Traster Cricket کھیلے میں he knows a lot of things جو ہمیں نہیں بتا یہ جو باتیں کر رہے ہیں بڑے دل سے کرتے ہیں آج کر I'm sure نہیں دل سے کر رہا ہوں دیکھیں قوم پوچھنا چاہتی ہے قوم سوالیاں سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کہاں سے ریزرف دیکھیں کر ریزرف دیکھیں کر ریزرف دیکھیں میں کبھی سنا آپ نے کہ ریزرف دے ہوتا ہے یہاں پر بارش ہوئی ہیں یہاں کیوں نہیں رکھا ورل کپ میں ریزرف دے رکھ لیتے ایک اور تو یہی ساری چیزیں ہیں مگر again جو ہے semi final ہو رہا ہے high scoring match نظر آیا no doubt بہت اچھی balling ہو رہی ہے padding ہو رہی ہے میں نے پھر بھی بتایا کہ درس ٹیم میں پاٹسپیٹ کر رہی تھی 45 matches ہوئے ہیں مگر amazing cricket نظر آئی ہے کہ balling میں بالکل runs 2-4 centuries رمیندر بھی کھیل رہے ہیں مطلب آپ یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑی سی اور تحقیق کر لی جائے تو گیندیں بھی تبدیل نکلیں گی دیکھیں آپ آج کی report پچھ کی report اگر آپ دیکھ لیں تو تحقیق وہ پچھ والے کرنے چاہیے ہیں makers ہیں پچھ میکنگ والے جو بی سی سی آئی آئی سی سی آئی میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ وہاں پر نوڈ کر رہی ہے پچھ میں نے توڑی چینز کروایا ہے پہلے مجھے کہتے ہیں میں نے ball چینز کروا دی ہے ground چینز جو کہ reserve day آگیا تھا Asia cup میں کچھ چیزیں فلوز ایسی ہیں کہ وہ ان کو فوکس کرنا پڑے گا مزید کرکٹ کے لیے اچھی چیزیں بہتری کے لیے تو سر وہ توس بھی تھوڑا سا آگے جا کے پہنچے توس کا بھی کانٹرویرسی ہوئی ہے توس کا بھی کانٹرویرسی ہوئی ہے لوگ سوشل میڈیا بڑا ایکٹیف ہے بعد میں اور چیز نوڈ کر رہا ہوتا ہے کرکٹر کھیلتا ہے اس کو پتہ نہیں لیکھتا مگر جو on the field آپ کھیل رہی ہوتے ہیں آپ کو آئی ڈی نہیں ہوتا اچھا یہ پہلے سے لوگ کہہ رہے تھے دیکھئے گا روی شرما کوائن سونگ کریں گے وہ دور پھینکیں گے وہاں سے ریفری بولے گا اور ایک چیز میں خود میں دیکھ کے حران ہو گیا ہوں کہ ہم بھی ایسا کیپٹن رہے ہیں ڈومیسٹک میں رہے ہیں ڈرانٹی لیول پر کیپٹنسی کرتے میں آئے ہیں کبھی بھی جاتے ہیں کوئی پلیئر بھی ہوگا دونوں کیپٹنس تو ہم جا کے ٹاوس کو کوائن کو دیکھتے ہیں کہ کہاں گی رہا ہے اس کی کروٹ کی طرح گئی ہے ہیٹ پہ گئی ہے ٹیل پہ گئی ہے کہاں گئی ہے تو آج کیا کمال پرفارمنس دیڈیا نے اور وہ جس طرح کی پرفارمنسز دے رہے ہیں میری احساس سے وہ ڈیزارف کرتے ہیں فائنل دیکھیں سب سے پہلے تو خانمہ سپیشل مینشن ٹو ویراد کولی فور ریچیونگ ڈی ان تھنکیبل جب سچن ٹرلول کر ریٹائر ہوئے تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ریکریڈر کو ایسا ہوگا جو کہ ان کا ریکارڈ برابر کرے یا سوری کراس کرے گا ان کے ریکرڈ کو تو مینی مینی کنگراجلیشنس to ویراد کولی on the performance شریہ سیر نے بہت اچھی انکس کھیلی لیکن میں آج ایک اور انکس کھیلی روحید شرما نے 48 رن کی I would give the credit to selfless exactly the most selfless captain in the world right now the most selfless player and the most selfless captain 48 رن کی انہوں نے انکس کھیلی ہے چھے آوروں میں انہوں نے پہلے چھے آور کے اندر انہوں نے پورا نیو زیلینڈ کا ٹیک ہلا کے رکھ دیا آپ نے مچو سینٹنر انہوں نے سینٹنر کو لے کے اپنے پہلے آور میں ایک چھکا ایک چوکا لگا گیا اس کو بھی ترہ بٹھا دیا تو پوائنٹ اس کے میرے خیال میں ان دونوں نے بہت اچھی انیس کھولی کھولی نے بھی اور ایئر نے بھی جو 48 رن کا امپیکٹ اوپر سے روحید شرما ڈال گے وہ پورا کا پورا پورا match میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں پہلے دس اووروں میں اس 48 کی وجہ سے انڈیا سکوٹ 84 رن اگلے دس اووروں میں انڈیا نے کیا باسٹھ رن اس سے اگلے دس اوور میں انڈیا نے کیا چونسٹھ رن لیکن جب آپ تیس اوور دیکھا تو اس 48 رن کی وجہ سے آپ دو سو دس دو سو پندرہ پہ پہنچ گئے تھے اور پھر ایک پرفیکٹ پلیٹ فرم سیٹ ہوا اور اس چوراسی رن یا 48 رن کے انڈنگز دینا شریح سیئر کو بھی علاو کیا اس نے کل راول کو بھی علاو کیا اس نے ویرات کولی کو بھی علاو کیا اس نے شبمنگل کو بھی علاو کیا کہ وہ اپنی انڈنگز کو بیلڈ کر سکے تو ہاتس آف ٹو دس گائے میرے خال میں اس سے زیادہ سیلپلس کیاپٹنن آپ کو دیکھنے کو ملے گا نہیں بہت اچھی انڈنگز کے لیے اوورال میچ بھی بہت اچھا ہوا میرے خال میں ایک گوڈ فائٹ میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا انیشلی جسرہ بال جسرہ ہل رہا تھا اتنی فائٹ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن ایک ٹائم پہ ایسا لگا کہ میچ بننے جا رہا ہے لیکن وہ جس ٹائم پہ لگا اسی ٹائم پہ گلن فلیپس نے آکے مجھے دوہزار گیارہ میں مزبا بھائی والی انڈنگز یاد کرا دی جب وہ مزبا بھائی نے آکے بلکل کام سلو کر دیا تھا اسی طرح وہ گلن فلیپس میں آکے کام سلو کر دیا لیکن تو رنز ہی کچھ نہیں تھے نا گلن فلیپس کے سامنے تو چار سو رنز تھے مزبا کے سامنے ڈائی سو رنز تھے جس جب آپ کو انڈنگز کو ایمپٹنس دینی تھی وہاں پہ آکے انہوں نے اٹھارہ انڈیس بولوں میں بارہ کے چودہ رن کیے وہاں سے سارے کا سارا میچ بیٹھ گیا وہاں پہ آپ کو تیز انڈنگز چاہیئے تھی چاپمن کو بیٹھ دیں کیونکہ چاپمن is one of those players جو اس طرح کے attack کو deal بھی کر سکتا ہے اور پھر boundaries بھی مار سکتا ہے down the ground in the air اور سب سے بڑی بات یہ کہ بھائی آپ فارم میں ہی نہیں ہیں ایسا بڑا چیز جہاں پہ 11-12 runs کی چیز چاہیے why are you going into bat میرا خیال ہے کہ چاپمن بھی نا فلیپس کی وجہ سے اگر فلیپس کو pressure نہ create تو چاپمن اچھا player ہے لیکن فلیپس کی آپ نے اچھا یاد کرا دیا lastly hats off to شامی انڈین ballers they can hats off to kuldeep یادف what an excellent baller sir he is 20 runs پڑے سیراج کو آخری 10 overوں میں آپ کو run rate چاہیے تھا ایک تیرہ runs پر over کا اور دونوں batsmen ایک کھیل رہے ایک سو پندرہ پلس دوسرا کھیل رہے چالیس پہ اور انہوں نے ایک over کیا اس میں دو رن دیے اس کے بعد اگلا over کیا اس میں تین رن یا چار رن دیے مطلب immense this is what you call talent this is what you call bowling hats off to kuldeep یادف as well میرے خیال میں انڈیا کو اگر match میں کوئی واپس لے کے آیا تو kuldeep یادف has played a very big role in that سر کیا سمجھتے انڈیا جس طرح پرفارم کرتا ہوا چلا جا رہا ہے اب انڈیا کو روکنا مجھے تو مشکل لگ رہا ہے کیونکہ بہت ہی برا دن ہو انڈیا کا تو پھر انڈیا بائر ہوگا بہت ہی برا دن ہو اب برا دن کونسا ہے ورلڈ کپ ختم ہونے والا ہے اب سارے اچھے دن چل رہے ہیں دیوالی بھی ہوگی وہاں پر کرکٹ بھی ہوگی یہ سارے کرکٹ جو ہے جیت بھی گئے آپ بیس پوائنٹ آپ کے ہو گئے ہیں جیت چکے ہیں جس طرح سے بیڈنگ دیکھیں تو ان کو دو تین بڑے ضباس مل گئے ہیں شبنگل جو آؤٹسنڈنگ پلیر ملے ہیں پھر شریاز کا جو ایک ایڈوانٹیج ملا ہے وہ بھی بہت ضباس ملا ہے ان کو یہ بسکلی انہا نینٹین نیول اور فور ڈے کرکٹ سے کھلتے بھی آ رہا ہے جیسے ہماری پیٹنس ٹروفی ایک ایڈوانٹ ٹروفی ہوتی ہے وہاں سے یہ کھل کے آئے ہیں اور وہ کھلنے کا پلیر کا انداز ہی پتہ لگ جاتا ہے جب آپ فیفٹی اوز کے گیم یا ٹیسٹ کھل کے آتے ہیں تو یہ قولیٹی انہیسی اور جس پلیرز کو کور ڈرائیو آگئے ہیں پل شوٹ کھلنے آگئے ہیں اور یہاں پر جو پچھتی جس طرح دیکھیں ہم نے بیڈنگ پیڈ آئیس پچھتی بالکل تم سوڈی بھی نو ڈاوٹ مانا جانا نام ہے نیوزلینڈ کے آپ فاسٹس بول کرتے ہیں تیز بولے کر چکے ہیں فرنڈ بول جیسے بولرز ان کو آپ جیسے جیسے فلک کرتے ہیں ایسے مار رہے ہیں شوٹس تو پچھ بڑی ہیلپ کر رہی تھی بیڈنگ میں اور انڈین خود اتنے ہوم کنڈیشن میں کھیلنے کے آدھی ہو چکے جس طرح سے کھیل دیتے ہو بیک فوٹ پر ہر طرح سے شوٹ کھیلے نو ڈاوٹ تو جب پہلی ہنگ میں آپ آر جیسے 397 انس کریں گے تو جتنی بھی بڑی ٹیم کیوں نہ ہوگی مگر وہ پریشر میں آئیتی اور وہ ہی ہوا کہ تو آپ اٹر فیل ہوتا گیا اور ریوندرہ پر ایڈپینڈ کر رہے تھے وہ بھی آؤٹ ہوئے اس کے بعد پھر جو نیزلینڈر ہیں وہ ٹاپ اٹر فیل ہوتا گیا اور فیلپس پر سائز زمجاری آئیں جواد کل ایک بڑا مقابلہ ہے اور بگ بگ سمی فائنل آسٹیلیا ٹیکس آن ساؤت افریقہ اور جس طرح کا ریکارڈ ہے آسٹیلیا کا آسٹیلیا ناکاوٹس کی بڑی اچھی ٹیم ہے لیکن ساؤت افریقہ بھی اس ورلڈ کپ میں بہت کچھ سمتکار کر چکی ہے آپ کہہ سکتے ہیں بہت اچھا مائچ ہونے والا ہے انشاءاللہ اور آلدھو ساؤت افریقہ اور اچھا مہم سکتے ہیں کہ یہ اچھی ٹیم ہے ہاں میرا خیال ہے کہ دو ورلڈ کپ آر رہ گئیں ایک ساؤت افریقہ کو جتواد ہیں ایک نیوزیلیند کو جتواد ہیں ساہاں پچاس ہووز اب نہیں دیکھنے والے بورنگ کرکٹ ہو جاتے ہیں نیوزیلینڈ تو چلا گیا لیکن ساؤت افریقہ میرے خال میں ضرور کرتا ہے لیکن یہاں پہ میں سپیشلی بات مینشن کرتا ہوں ہاں ایسا ہی ہے لیکن میں یہ آس پیشلی مینشن کر رہا ہوں کہ اگر ساؤت افریکہ نے آسٹریلیا کو لیگ میں ہرایا ہے نا تو فرگیٹ باوت ایوٹ وہ مچ آپ بھول جائیں اور آپ دماغ میں یہ بات نہ رکھنا کہ ہم نے ہرایا ہوا ہے کیونکہ آسٹریلیا سے زیادہ کمپیٹیٹیو ٹیم نوک آؤٹ مچ میں کوئی دنیا میں نہیں ہے اور اگر میں ہرای ہوا ہے کہ آسٹریلیا سے زیادہ چانس ہے تو بیٹ آنڈیا سے زیادہ چانس ہے حسن بھائی آپ کیا کہتے ہیں آسٹریلیا پہ جاؤں گا میں کیونکہ آؤٹسٹرنڈنگ دو میچزی ورڈکب میں دیکھیں آپ میں اس ٹیم ہاری ہوگی ہے اور لویس سرنس بھی انہوں نے دو سرنس کیا ہے اس کے بعد پھر جو لفت کیا ہے انہوں نے اپنی ٹیم کو بالنگ میں بیڈنگ آؤٹسٹرنڈنگ اور کریٹ زیادہ کپنن کو اگر پسلا ماہ بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو دو سرنس کیا ہے میکس سل نے دو میرے خیال میں سیمینٹی ایٹی پرسنڈ آپ کے خلاف ساتھ افریقہ میں تحریک سٹارڈ ہو جائے گی باہما کو آپ نے غلط کھا ہے ہاں باہما کو غلط کھا ہے باہما تو خود ریلیس کر رہے ہوتے ہیں اتنی بڑی ٹیم ان کو ملی ہوئی ہے ساتھ افریقہ میں کبھی نہیں ہوا ایسا کہ ایسا کیپٹن ملا ہے اور جو ریلیکس رہتا ہے بلکل اور پوری ٹیم پرفارم کر رہی ہوتی ہے اور ٹیم جاتی ہے مرے خیال میں اسٹیلے سے جاؤں گا ویسے سر ساؤت افریقہ ایک دب فارم میں آگئی ٹھیک ان کے سٹرائکرز بہت اچھے تھے لیکن اتنی کوئی زیادہ ہائی ریٹی ٹیم نہیں تھی اس ورڈ کب سے پہلے ساؤت افریقہ رسک بھی اور رسک بھی اچھا جی کل ہم نے سوال کیا تھا کون ہوگا مین اف دی میچ اور یہ محمد شاہ میں لکھا ہے نسیم شیر شگری نے ان کا تعلق سکردو سے ہے نسیم صاحب آپ کو مبارک ہو فورکاس کی جانب سے ڈیلی اصاف اور ایبیر نیوز کی جانب سے آپ کو گفٹ ایم پر پہنچا دیا جائے گا کل کے میچ کا مین اف دی میچ کون ہوگا یہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ ہمارے سوشل میڈیا اور ٹویٹر ہینڈلز پہ اور وہاں پر آپ جو بھی جواب دیں گے اگر آپ درست دعا تو آپ کو بھی ایک خوبصورت سا گفٹ ایم پر فورکاس کی جانب سے پہنچایا جائے گا جیر سالی فرم مائی سائیڈ اسلام علیکم